اگر کوئی بندہ اس پر قربانی واجب تھی پانچ سال دس سال پندرہ سال گدر گیا اس نے قربانی نہیں کی اسے نہیں پتا تھا یا وہ کر نہ سکا کوئی بھی ایک مسئلہ اب اسے پتا چلا کہ میرے اوپر قربانی واجب تھی اور میں نہیں کر سکا اب وہ پانچ دس سالوں کا قربانی کا کیا انتظام کرے یہ سوال ایک ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حساب لگائے مثلا پانچ سالوں کی قربانیاں اس کی رہتی ہیں جو اس نے نہیں دی اگر وہ اب دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پانچ بکریاں خرید کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے یا پانچ بکریوں کی قیمت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے یہاں پر یہ ضروری مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ چلو بڑے جانور میں پانچ حصے ڈال دیتا ہوں پانچ حصے نہیں ڈال سکتا ہے کیونکہ ہر چیز کے بارے میں جب شریعت نے قانون وضع کیے ہیں کہ اس مسئلے کو یوں حل کرنا ہے تو اس مسئلے کا فقہانے اور شریعت نے حال یہی بتایا ہے کہ جو قربانی رہ گئی ہے بکری کی قیمت جو مناسب درمیانی بکری کی یہ بلکل لو بھی نہ ہو ہائی بھی نہ ہو درمیانی جو قیمت ہوتی ہے وہ تیس دار ہے یا پچیس دار ہے اس کے مطابق یا پانچ بکریوں کی قیمت کو صدقہ کر دے یا بکریوں خرید کر اسے صدقہ کر دے تو اس بندے کے طرح سے وہ جو پچھلا واجب تھا وہ ادا ہو جائے گا ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ جو پانچ سات سال کو قربانی نہیں کر سکا اگرچہ اس علم نہیں تھا پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کریں سمجھا رہی ہے دری بار وہ توبہ ضرور کریں کیونکہ دین سیکھنا تو ہر بندے پر بھردے گے صرف بولنیوں کے لئے تو نہیں ہے یہ ضروری مسائل کو سب کے لئے پر دیں اس لئے وہ نہیں سیکھ سکا اس پر توبہ کریں اور یہ صدقہ کر دیں تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو گائے گا